خدا وندیہ سمسی میں آپ کی سلامتی ہو آج سے ہم حوثیہ کی کتاب کے متعلقہ آغاز کریں گے جس زمانے میں حوثیہ اسرائیل میں اپنے پیغام کی منادی کر رہا تھا ہم سایہ ملک یہودہ میں میکہ آموس اور یہ سایہ نبی نبوت کر رہے تھے یہ اسرائیل کے لیے بڑی خوشحالی کا دار تھا مگر سنہری بچوں کی پرسش جس کے مراکز بیدیل اور دان میں تھے اس کے باعث قوم خدا سے دور ہو چکی تھی اور آخرے کار، بال اور استرات کی پرسش کرنے لگی تھی حوثیہ نے قوم کو احساس دلانا چاہا کہ انہوں نے خدا کے ساتھ عہد کو ٹوڑ دیا تھا اور ایسی بے وفا بیوی کی ماند جو بہتوں کی عاشق ہو انہوں نے خداون کو ترک کر دیا تھا بال کی پرسش کرنے میں اسرائیل کی روحانی عرامکاری کے باوجود خدا کو اس سے محبت ہی رہی حوثیہ نبی نے لوگوں کی منت کی کہ وہ گناہوں سے توبہ کریں تاکہ خدا ان پر رہم کرے اور انہیں بحال کرے حوثیہ کی کتاب کا نئے اہدنامہ میں کئی مرتبہ حوالہ دیا گیا ہے مطیق انجل اس کا نوہ باب تیرویں اور بارویں آیت اور اسی طرح ساتھویں آیات اور اسی طرح مکاشوہ کی کتاب اس کا چھٹا باب اور اس کی سولویں آیت میں ہمیں ان باتوں کا ذکر ملتا ہے آئندہ ایام میں ہم حوثیہ کی کتاب کے مطالعہ کو اپنے لئے کریں گے خدا اندہ آپ کے ساتھ رہے اور ضرور آپ اس مطالعہ میں شریک ہوں خدا اندہ آپ کے ساتھ ہو آمین خدا اندیس مسیح میں آپ کی سلامتی ہو اپنی ہدایت اور احنمائی کے لئے کلام مقدس میں سے حوثیہ کی کتاب اور اس کے پہلے باب سے اس کے چھٹے ابواب تاکہ مطالعہ آپ اپنے لئے کریں ان ابواب میں اسرائیل کی بدچلن بیوی سے تشبیح حرامکار اسرائیل پر فتوے یہاوہ کا اپنی قوم سے کنارہ کرنا توبہ کرنے کی ترغیب ان باتوں کا ذکر ہمیں ان ابواب میں ملتا ہے لیکن ہم اس وقت میں حوثیہ کی کتاب کے تیسرے باب کی دوسری اور تیسری آیات کے چند حصوں پر گوھر کرتے ہوئے اپنے لئے روحانی خیال کو حاصل کریں گے باقلہ میں لکھا ہے خداون نے مجھے فرمایا جہاں اس عورت سے جو اپنے یار کی پیاری اور بدکار ہے محبت رکھ جس طرح خداون بنی اسرائیل سے جو غیر معبودوں پر نگاہ کرتے ہیں اور کشمش کے کلچے چاہتے ہیں محبت رکھتا ہے سو میں نے اسے اپنے لئے مو لیا آمین بڑی شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حوثیہ نبی اپنی بدچلن بیوی کو معاف کر کے دوبارہ اپنے گھر لائیا گو اس نے اپنی بدچلنی کی وجہ سے نبی کی غیرت کو ٹھیس پہنچائی تھی جب دوسرے مرد اس سے بیزار ہو چکے تھے تو اسے بردہ فروشوں کے حوالے کر دیا گیا وہاں سے حوثیہ نے اسے دھونڈ کر خریدا اور بڑی شفقت کے ساتھ گھر واپس لائیا معافی کے اس جذبے کی وجہ سے حوثیہ کو خدا کی بدچلن بنی اسرائیل سے انتھک محبت کی مثال ہونے کا شرف حاصل ہوا معاف نہ کرنے والے نوکر کی تمثیل کے ذریعے خد خداوند یسو مسی نے دوسروں کو تہے دل سے معاف کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے اس نوکر کی سنگ دلی کے باعث اس کے مالک نے اس کو جلادوں کے حوالے کیا مطیق انجیل اس کا اٹھارہ باب اٹھارہ باب اور اس کی چوندیسویں آیت پر ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے خداوند کے کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں خبردار کیا گیا ہے کہ اگر دوسروں کو معاف نہیں کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا جائے گا میں تمہیں معاف کرتا ہوں صرف یہ کہہ دینا ہی کافی نہیں بلکہ معافی کا اصل مطلب رفاقت بحال کرنا ہے مطیق انجیل اس کا اٹھارہ باب اور اس کی پینتیسویں آیت میں لکھا ہے میرا آسمانی باب بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کرے گا اگر تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کو دل سے معاف نہ کرے آج کے مطالعہ میں جو خاص سبق ہمارے سیکھنے کے لیے ہے وہ یہ کہ خدا سے سچی محبت رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ اس کی اسی شفقت سے پیش آئیں جیسا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو خداون اس کلام کی وسیلہ سے ہمیں برکت بخشے آمین دوسروں میں آپ کی سلامتی ہو کلام مقدس کو اپنی ہدایت اور اہنمائی کے لیے کھولیں اور حوثیہ کی کتاب کے ساتھویں باب سے لے کر اس کے چودویں ابواب تک کا مطالعہ آپ اپنے لیے کریں ان ابواب میں بنی اسرائیل کے گناہ کی ملامت اسیری کی پشینگوئی اسرائیل کی بردباری اور بلاخر برکت ان اہم باتوں کا ذکر ہمیں ان ابواب میں ملتا ہے لیکن اس وقت میں ہم گیارویں باپ کی پہلی اور چوتھی آیت کو اپنے لیے پڑھیں گے خداون کے کلام میں لکھا ہے جب اسرائیل ابھی بچہ تھا میں نے اس سے محبت رکھی اور اپنے بیٹے کو مصر سے بلایا میں نے ان کو انسانی رشتوں اور محبت کی دوریوں سے کھینچا آمین یہ آیات نا صرف ان ابرانی غلاموں کی طرف اشارہ کرتی ہیں جنہیں موسیٰ نے مصریوں کی غلامی سے ازاد کیا بلکہ یہ مسیح کی بابت پشینگوئی بھی کرتی ہیں جن کو حیرودیس بادشاہ کے غزب سے بچانے کیلئے مصر لے جایا گیا جس طرح ابرانیوں کو مصریوں کی غلامی سے نجات دی گئی اسی طرح مسیح کی موت اور قیامت کی وسیلے سے ہر مسیح کو اس سے بھی بڑی غلامی سے نجات دی گئی ہے مسیح کو نجات نہندہ قبول کرنے پر ہم روح القدس کی معموری کی قدرت سے شیطان کے پنجے سے ازاد ہو جاتے ہیں کمزور تین مسیح کے لیے بھی خدا کا اٹل فرمان یہی ہے کہ میں نے ان کو محبت کی ڈوریوں سے کھینچا ناکے دھدکارا واقعی اس نے ہمیں انسانی رشتوں کی ڈوریوں سے اپنی طرف کھینچا ہے یعنی یسو مسیح ابن آدم کے ذریعے سے اور قلام میں لکھا ہے لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں زہد کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا آج کے مطالعہ میں جو خاص سب ہمارے لیے ہے وہ یہ کہ خدا کی محبت اٹل ہے ہمیں ہر برکت اور ہر تنبی اسی کے شفیق ہاتھ سے ملتی ہے خدا مند ہمیں اور زیادہ اپنی محبت کو جاننے کی توفیق بخشے آمین